گوڈ مورننگ ایوریون مالتی کے چینل میں آپ سب کا بہت 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 دل سے سواگت ہے سو صبح کے آٹھ بچ چکے ہیں اور میں نے اپنے ہزبن کو آفیس بھیج دیا ہے اور اپنے چائے کے ساتھ یہاں بیڈ میں آگئی ہوں صبح تھوڑی ٹھنڈ لگتی ہے سو میں یہاں کمبل میں گھوز گئی ہوں اور سارے کام ختم کر کے میں یہاں آگئی ہوں کچن میں لنچ بنانے ہزبن آنے والے ہیں لنچ پہ تو دیکھتے ہوں ان کے آنے تک کیا کیا بن پاتا ہے سو یہ آپ کو جو مرچ دیکھ رہا یہ یہاں پہ ملتا ہے مسالے والی مرچ جس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں اور یہ بہت ٹسٹی لگتا ہے سو آج سامان آیا ہوا تھا تو میں نے اسے بھی فرائی کر لیا ہے چار چار جنے ہیں تو ایک ایک کھائیں گے اس کے بعد میں یہاں آج گو بھی کا بھجیا بنانے والی ہوں سو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا جیرہ تھوڑی سی ہنگ اور دو لال مرچ کو توڑ کے ڈال دیا ہے اور یہاں آلو اور گو بھی کو ساتھ میں پیاج بھی لیا ہے کٹ کے رکھا ہوا ہے تو میں زیادہ تے سبجی بناتی ہوں کیونکہ سبجی ہزبن کو بہت پسند ہے پر یہ گو بھی یالو کا بھجیا میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے تو ابھی دو دن پر میں نے سبجی بنا دی تھی گو بھی کی تو بیٹی نے بولا بھجیا بنانے کو تو میں نے اس میں نمہ کھل دی لال مرچ اور تھوڑا سا دھنیا پوڑے ڈال دیا ہے تو مجھے ایک سبجی اور بھی بنانی ہے پر میں دیکھتی ہوں کہ ہزبن کے آنے تک اگر دو سبجی بن گئی تو بناوں گی نہیں تو اگر وہ پہلے آ گیا تو کسی سے کھلا دوں گے میں اور میرا اور بچوں کا ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ دو تین سبجی چاہیے اگر میں نہیں سکتی ہوں تو ایک سبجی سے بھی بچے بھی کھا لیتے ہیں سو کھانا ختم کر کے میں نے سوچا لگے ہاتھ کی چن بھی ساپ کر دیتی ہوں تو اس کے بعد میں نافری رہتی ہوں اور ایک بار اگر میں بستے میں گھوس جاؤ یا بلینکٹ میں گھوس گئی تو پھر میں نکل نہیں پاتی ہوں بہت تیج آلس آ جاتی ہے اور یہ بینگلور کا ویدر بھی بہت بیکار سا ہے اچھا تو بہت لگتا ہے لیکن یہ آلس بہت آتی ہے اور آج کلتے پر صحیح نہیں چل رہے اسو بہت ڈل فیل کرتی ہوں تو یہ تھوڑا سا برطن تھا تو میں نے سوچا ساپ کر لیتی ہوں اور ابھی بھی دیکھیں اتنا زمین نے بول لیا تو میری سانس پھول گئی ہے سو یہ سارے برطن ارتن تھو گئے کچن بھی ساپ کروں گے اور کچن ساپ کر کے اور بھی کام ہے تو مارکٹ سے چاول دال وہ سب آیا ہوا ہے وہ سب بیگ میں پڑا ہوا ہے تو وہ سب سے ہی جگل لگانے ربے اوبے میں ڈالنے ہیں تو وہ کروں گے اور آج تھے سڈے تھا تو میں نے مسین نہیں لگایا کپڑے نہیں دھولے جو کپڑے بچے ہیں وہ کل دھونگی اور باقی دیکھتی ہوں آج تو میں نے پوچھا بھی نہیں لگایا سڈے کو ہمارے گھر میں پوچھا نہیں لگتا ہے تو ایک کام سے میں بچ گئی ہوں اور ہاں آئیے آپ لوگوں کو گملہ دکھ رہا نا آٹا گننے والا گیس کر سکتے کتنا پرانا ہو سکتا ہے میری سادی کو 27 سال ہو گئے پورے ہو گئے آٹھائیسما سال چل گا اور یہ گملہ مجھے میری سادی میں ملا تھا کوئی کھڑے چ چاہتے ہیں تو پھین 2 دوں کو ڈے بستھین پھین Ideally میری سادی موسیقی 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 موسا پانچ پورن بھی مانگایا تھا سو میں نے پانچ پورن بھی کٹ گئے چھوٹے دبے میں پتہ نہیں کیوں یہ مجھے ہی لگتا ہے یا میرے جیسی ساری عورتوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم گھر کا کام کرے تو کام کبھی ختمی نہ ہو ہم چھوڑ دے تب ہی لگتا ہے کہ چلو فرصت پائے مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر میں صبح سے رات تک کام کرنے لگوں نہ تو کام ہی کرتی رہتی ہوں پتہ نہیں یہ تنا کام کہاں سے آ جاتا ہے اور کئی بائدوں میں چھوڑ دیتی ہوں اس وجہ سے کہ اب کرنا ہی نہیں ہے اور برطن تو مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کے جوٹے برطن کبھی ختم ہی نہیں ہوتے ہیں ایک بائد ہو گئی جاتی ہوں واپس آتی ہوں تو دوبارہ وہ برطن جمع ہوتے ہیں سکس تھٹی ہو گئے اور آج میں نے تھوڑی سی چائے بھروائی ہے سارا کر دیتی تھی لیکن جب سے یہ کرونا آیا دوپیر کا سارا کام ختم کر کے میں اپنے بلانکٹ میں گھوز گئی تھی آج کل طبیعت بہت ڈلڈل چل رہا طبیعت بہت ڈلڈل چل رہا جس کی وجہ سے تھوڑے سے کام کرنے کے بعد تھکانسی ہو جاتی ہے سو ابھی اٹھنا ہے پھر تو ہزبینڈ آئے ابھی آفیس سے تو میں اٹھ گئی اور تھوڑی سی چائے بنوائی تھی بیٹے نے چائے بنوائی اور پی میں اور ابھی ہزبینڈ آئے تو یہ سبجی لے کر آئے دکھاتی ہوں بیک کیمرے سے اور میرے ڈاکٹر نے مجھے بولا ہوا ہے ہرے پتے دار سبجی کھانے کو سو آج کل میرے ہزبینڈ خوب سارے پالگ میں تھی وغیرہ لے کر آتا ہے میں سبجیوں کو پریج میں لگاؤں گی اور دیکھوں گی کہ ان میں سے کیا بنانا ہے رات کے لیے تو یہ ہوگا سکس تھٹی ہوگا ابھی ان کو لگاؤں گی سبجیوں کو کٹنا شٹارٹ کروں گی سات بجے سے آٹ بجے کے بعد ہی جاتی ہوں کچن میں تو آج پتہ ہے کیا ہوا میں نے میسوک ایپ جو ہے اس کو ان انسٹال کر دیا تھا تو لاسٹ ویک میں نے کیا کیا اس کو پھر سے انسٹال کیا اور ایک سستہ سے ساری بک کیا تو ساری آج آگئی اور اس کے بعد سام کو مجھے کول آیا کریئر والے کا کہ میں ماب گھر پہ نہیں تھی تو میں واپس آگیا اور اس نے مجھے کول نہیں کیا پہلے بولتا ہے کہ کول کیا میں نے چیک کیا کول کیا نہیں ہے تو وہ کیا ہوا پھر اس نے ایڈریس بتایا یہ ایڈریس تو میں نے دیکھا میں نے اپنے فلیٹ کا نمبر ہی گلت ڈالا ہوا ہے تو وہ آج چلا گیا کل آئے گا وہ ساری لے کر تو آج کا تو دن ختم ہوگا اور میں ملوں گی پھر کل آپ لوگوں سے کب تک آپ لوگ اپنا دھیان ڈکھنا ڈالا ہی جزیں گا ڈالا کھنو ڈالا ہی جزیں گا ڈالا ہی جزیں گا ایڈراد ملوں گا موسیقی